بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہا ہے ہر طریقے سے چاہے وہ شوشل لیویل پہ لیں چاہے ریلیجس لیویل پہ لیں اور چاہے حکومت کے سامنے درگاہوں کی نمائندگی کی بات لیں ہم نے درگاہوں کے کئی مسائل ہیں درگاہوں کے ڈیولیپمنٹ کی جیسے بات وف ایکٹ میں امینڈمنٹ کی بات جس میں وف ایکٹ کے اندر سجادہ نشین کی متولی کی پوزیشن کو ڈیفائن کیا جائے ان تمام معاملات کو لے کے ہم آلریڈی اپنی بات ہائیس لیویل پہ حکومت کے س ہم نے رکھ چکے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب کی بار جو امینڈمنٹ ہو تو اس میں تمام چیزوں کا جو مسائل ہیں سجادہ نشینوں کے متولیوں کے درگاہوں کے ان کو حل کیا جائے ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ درگاہوں کے ڈیولیپمنٹ کی بات کریں اور سجادہ نشین متولی کے رائیڈ کو پروڈیٹ کے بات کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجادہ نشین جو ہوتا ہے وہ درگاہوں کا ادھیاتمک پرموگ ہوتا ہے سپریچل ہیڈ جن کو کہا جاتا ہے ان کا یہ بھی فرائز ب جنتا ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر صحیح تعلیمات بھی عوام الناس کے سامنے رکھی جائے کیونکہ ملک میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے گجشتہ شالوں میں انتشار کی بات ہوتی ہے مذہبی اختلافات کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی سجادہ نشین اور خانکاؤں کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری خانکاؤں سے ہمیشہ سے محبت کا پیغام گیا ہے ہم ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں خانکاؤں ایک دوسرے کے دلوں کو جو� ہم چاہتے ہیں کہ ڈسٹک لیویل کے بھی ہیڈ بنے اور صوفیہ کرام کی صحیح تعلیمات محبت کا پیغام گھر گھر پہنچے اسلام کی صحیح تصویر گھر گھر پہنچے اس کے علاوہ بھی آپ کے چینل کے مادین سے میں تمام لوگوں کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کوویڈ کا بھی دھان رکھیں کوویڈ ابھی بھی ہمارے بیچ میں ہے ہمیں کوویڈ پروٹوکول جو دیا گیا اس کو ہم فالو کریں اور ویکسینیشن کے لیے جو غلط فہمیاں سوشل میڈیا پہ غلط میسی چلائے جا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہے ہیں اس سے لوگ بچیں ویکسینیشن ہی اس کوویڈ کا بچا ہوئے ہم یہاں جتنے لوگ بیٹے ہیں سب ویکسینیٹ ہو چکے ہیں کسی کو ایک ڈوز لگی ہے کسی کو دو ڈوز لگی ہے لیکن ہم ہمارے خانکاؤں سے ہماری کونسل کی طرف سے پورے ملک کے لوگوں سے نوجوان بچوں سے بڑوں سے ہماری بہنوں سے ہماری ماں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جلد سے جل ویکسینیٹ کرائیں خود کو بچائیں خود کے محلے کو بچائیں خود کے اسٹیٹ کو بچائیں اور اس پورے ملک کو بچائیں اس مقصد کو لے کے آپ لوگوں کو بلائے گئے تھا آپ ترشیف لائیں بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ کوئی آپ کو کوششن تو بتا دیتے ہیں جو آپ کی سوپی سجادہ نشین کونسل ہے جس میں تمام سجادے جڑے ہوئے ہیں یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ورپ لینڈ جو خفضہ ہو رہی ہے درگاؤں کی تو ان کو یہ تحفظ کے لیے آپ لوگ کیا ایکشن لیں گے میں آپ کو دیکھئے ہمارے جو چیف پیٹرون ہے قبلہ دیوان سے جنرل لابجن صاحب وہ سینڈر ورکانسل کے میمبر بھی ہیں ابھی میں نے کل ہی دیکھا ہے ٹیوٹر پہ اور فیس بک پہ جو ہمارے مینورٹی منسٹر ہیں دینا مقتر عباس نکوی صاحب میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے جو وف لینڈ ہے اس کو پروپر ویو میں یوز کیا جائے اور جہاں illegal encroachment ہو چکا ہے قبضے ہو چکے اس کو چھڑھانے کے لیے ایک بڑی محیم شروع کری ہے ہم چاہتے ہیں ان ان کے قبضے بھی چھڑھائے جائیں وہاں encroachment بھی ہٹھائے جائے اور جیسا کی کل جو منسٹر صاحب نے فرمایا مٹنگ کے اندر کہ وہاں پر اس لینڈ کا صحیح یوزوں وہاں پر ہوسپیٹل بنیں سکول بنیں کالوجز بنیں تو اس کے لیے ہم لوگ اور اپنی بات اسٹیٹ لائیویل پہ بھی ہم جو اسٹیٹ کی ٹیم ہے ہماری وہ کنسرنڈنگ منسٹر کے سامنے جا کے بات رکھے گی اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کوئی بھی وف لینڈ کا میشیوز سم نہ ہو اور اگر قبضے ہو چکے تو قبضے چھڑھوائے جائیں سر وف بورڈ اگراباد وف لینڈ کی بڑی بڑی درجہ ہمارے کو اپنے ذمہیں میں لے رہا ہے جبکہ سجادہ نشین کہنے کے باوجود کی وف بورڈ اپنے ذمہیں دینے کا ریزن کیا ہے سجادہ نشینوں کی کچھ کارستانی ہے کچھ غیر کامہ ہے ویسا وف بورڈ کن چیزوں میں اپنے ذمہیں لے رہا ہے وہاں کا منجمنٹ دیکھیں اگر سجادہ نشین اور متولی کا عوضہ وہاں پر موروسی ہے ہریڈیٹری ہے تو وف بورڈ کو کوئی ریٹ نہیں بندہ ڈائریک انٹریفیر کرنے کا دیکھیں جہاں پر ٹیمپریری اگر اپوائنمنٹ ہے متولی کا تو وف بورڈ کے اس کی کرائیٹری میں آتا ہے وہ چاہے جیسے منجمنٹ کرے لیکن جہاں سجادہ گی ہے اور متولی جہاں ہریڈیٹری ہے وہاں جو سجادہ نشین ہے وہی متولی ہے اور وہ اپنے حساب سے وہاں کا منجمنٹ کرے گا وف بورڈ کو اس سے تعوون دینا ہے اس کی ریکوائرمنٹ پر جو اس کی ریکوائرمنٹ وف بورڈ سے اس کی ہے وہ لے گا اسے دیکھیں اگر تطفین گری یا کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں کرنے چاہیے ایسی چیزوں کو لیکن میں نے کوئی معلوم ہوا کہ ہیدر آباد میں تلنگانہ میں شاید قبرستان کی بڑی پرابلم ہے تو ہم ہماری کانسل کے ذریعے کانسل کے نمائندوں کو حکومت کے پاس اسٹیٹ حکومت میں بھیجیں گے کہ شہر کے بیچ میں اگر کوئی وف کی لینڈ ہو یا گورمنٹ کی کوئی لینڈ ہو تو وہ قبرستان کے لیے دی جائے اس سے کہ اس پرابلم کو دور کیا جا سکے سب سجادہ نشین کا جو ایک ہے اس ایک کو وف بورٹ مانتا ہی نہیں سجادہ نشین کا ایک کون سا بتائیں دیکھیں وف بورٹ سجادہ نشین کی دیفنیشوں کو مانے نہیں مانے الگ بات ہے ہم لوگوں نے پچھلے جنوری میں اسی سال جنوری میں انہوں نے مینٹنگ کری تھی منٹیو منسٹر کے ساتھ بھی کری تھی ہم نے نسے کے ساتھ بھی ہم نے وہاں یہی دیمانڈ رکھی تھی کہ وف ایکٹ میں جب بھی امینمنٹ ہوتا ہے کیونکہ جب میڈیگل کو لے کر کے میڈیگل کانسل پہ جاتی ہے اس میں ایکٹ میں امینمنٹ ہوتا تو ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے ایکسپرٹس اپیننگ کی لئے تو جب وف ایکٹ میں امینمنٹ ہو رہا ہے تو سجادہ نشینوں کا متولیوں کو اہم رول ہوتا ہے ان کو بلایا جائے ان سے رائے شماری کی جائے ان سے ڈرافٹ لیا جائے ہم نے یہ سینٹر گولمنٹ سے ڈیمانڈ کری ہے اور ہم بہت جلدی ان کو ایک ڈراف بھی دینے والے جس میں سجادہ نشین کی اور متولی کی پوزیشن ڈیفائن کی جائے اور ہماری جو کسٹم ٹیڈیشن ہے وہ بھی ڈیفائن کی جائے کیونکہ آپ کل کی جو ورک کاؤنسل کی جو لیٹنگ بھی ہے کیا اسے آپ جو ہے ڈیلاف کو درجات کریں گے کیونکہ ان لوگوں میں تین چار پوائنٹ جو اہم ڈسکس ہوئے تھے وہ تھا سوشو ایکنومک کا ڈیولپنٹ کرنا اور جو ہے پرادان مندری وکاس کے کاری کرن کو جو ہے اپنا نا تو یہ تو کافی جو ہے سجادہ گان اور متولیان کے تو کافی پروم چل رہے ہیں کسی کو ورک بوٹ نے نکال دیا کسی کو چکرے گھٹا رہی ہیں ڈیولپنٹ بھی تو نہیں ہو رہا ڈیولپنٹ نہیں ہو رہا اس کے ہم ڈیمانڈ کر چکے ہیں آگے بھی کریں گے سجادہ نشینوں کی پرابلن کو ڈیولپنٹ کر پائیں گے وہ لوگ جب وہاں پر پروپر عدمی نہیں رہے گا تو ڈیولپنٹ کیسا ہوگا یہ آپ کی بات صحیح ہے اس کے لئے بھی ہم لوگ ہماری تصحے ہم ایک لیٹر جل سے جل بھیجیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کو ڈیولپنٹ کا کام کر رہی ہے کوئی بھی حکومت ہو تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو لیکن اس کے ڈیولپنٹ کے کام سے کسی کے حقوق پہ بھی فرق نہ پڑے یہی مقصد ہے نا آپ کا تو ہم چاہتے ہیں اس کے لئے ہم بہت جلدی ایک ڈراف بھیجیں گے کہ اگر ان کو پروپر میں ایک ایمپلیمنٹیشن کرنا ہے ڈیولپنٹ کرنا جیسے آپ نے بتایا پردامنطری وکاسی رجنا کے تحت تو اس میں یہ دشواریاں آ دیں ہیں یہ پرولم سے یہ ان ان سٹیک ہولڈر کے رائٹ ایفیکٹ ہوں گے اس کو لے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لئے ایک ڈرنگیشن لے کے ملیں گے ان سے اور اس پہ ہم کوئی رستہ نکالیں گے سر دلگان آپ کے کچھ مشاہدین کا ماننا ہے کہ آپ بی جے پی کا سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے کبھی میرا کوئی بیان سنا بی جے پی کا نام سے نہیں سر میں نے نہیں سنا پھر آپ کچھ رہا ہوں کون کیا کہتا ہے دنیا کا کام ہے کہنا ہمارا کام ہے کام کرنا ہمارا کام ہے کام کرنا ہم کام کر رہے ہیں ہم ملک میں جو بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے چاہے وہ بی جے پی کی ہو چاہے وہ آر ایس ایس کی ہو چاہے وہ کانگریس کی ہو چاہے دوسری دیگر پارٹی کی ہو ہم حکومت کی بات کرتے ہیں ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کرتے ہیں اور ایک چیز آپ کو بہت کلے کر دوں ہماری کانسل کا کوئی پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی ہماری کانسل کوئی پولٹیکل نمائندی کی چاہیے ہاں ہم نے بھی اسی میٹنگ میں بھی کہا سجادہ نشین کے کام صرف درگاؤں میں بیٹھ کر کے نظرانے لینا اور کسٹم ٹیڈیشن نہیں سجادہ نشین کے فرائز ہیں اس میں ہم ملک میں اگر ہماری ضرورت ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی اقتلاحات کے کوئی معاملات آتے ہیں نئی نئی تنظیم میں نکل کے آتی ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو گلت وی میں ڈیفائن کیا جاتا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے خانکہوں سے ایک میسیج آئے کہ خانکہ ہمیشہ محبت کی بات کرتی ہیں اور خانکہ ان کو کاؤنٹر کرتی تو یہ دزن مین کہ بیلونگی ٹو سم پارٹی ہم ہم ہمارا فرض بنتا ہے اس ملک کے لئے بھی کچھ آپ بھی اس ملک ہے آپ کا بھی فرض بنتا ہے اس ملک کے لئے کچھ کرنا نئی تنظیمہ آ رہی ہیں میں تنظیموں کی بات نہیں میں نے کئی تنظیمہ نکل کے آ چکے کون کیا بات کرتا ہے ہم کسی خلاف نہیں ہم تو ان کو بھی راہ راز پہ لائیں گے اور آپ کی جو بات نہیں ہم نے پورے اندوستان میں پیغام چلایا ہے اس میں ہم نے بہت واضح کر دیا کہ ہمارا کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان رائٹنگ میں یہ ہماری کون سل کے بک ہے لیکن پھر بھی کوئی اگر ہمارا بھائی کچھ کہتا ہے تو اس کے لئے ہم برا نہیں مانتے اگر ہم جب کام کرنے گھر سے نکلیں گے تو کچھ ہمارے بھی شیٹے بھی آئیں گے اس کے لئے ہم تیار ہیں دیکھیں ڈیزائر آف دی ڈونر جو ہے نا وہ ہمیشہ ایکجسٹ کرے گی ڈیزائر آف دی ڈونر پریونس دی لاغ اگر منشاہ وفق کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کے لئے بھی ہم بات کریں گے ہمارا ڈراف جا رہا ہے ہم ڈراف آپ سے ہو سکتا ہے شیئر بھی کریں ہمارے جو مشیر آلہ آماری کونسل کے یہاں آپ کے حیدر آباد کے جناب کیولہ چیف ایڈوائزر جو اکبر نظام الدین صاحب ہیں ہماری لیگل ٹیم ان کے ساتھ بیٹھ چکی ہے سپریم کورٹ کے اس میں دو ایڈوکیٹ بھی ہیں بات چل رہی ہے کام ہو رہا ہے بہت جلدی پورا ڈراف بنے گا اس کے بعد میں ہم بہت مجبوطی کے ساتھ واپس سے یہ ڈیمانڈ رکھنے حکومت کے سامنے جائیں گے کہ وف ایکٹ میں اس کے اکارڈنگ ایمنمنٹ کیا جائے سب چند سال پہلے آپ اور آپ کے والد صاحب نے بھی یہاں پر آکے جو ہے کافی سجدگان اور مکملیوں سے بھی باتشیتی تھی اور یہاں پہ آپ کی ممبرشپ ڈرائب کے لیے بھی ایک ڈرائب چلا گیا مگر کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ تیلنگانہ میں اندرہ میں آپ کے کانسل کی پکڑ نہیں آ رہی ہے جی نہیں ایسی غلط فہم ہے آپ کو الحمدللہ کانسل کے حضرت یہاں پر بھی بہت زیادہ لوگ کیونکہ حضرت کا حکم تھا کہ دس سے پی سبی سے زیادہ نہیں بلانا تو آپ سیکریٹری صاحب جو ہے میں انچہ صاحب جو ہے میں اور کے لئے کرتا ہوں پکڑ سے آپ کی کیا بنا رہا ہے آپ کیا پکڑ کس کو مانتے ہیں کہ میں دس ہیار آدمی لے کے روڈ پر کھڑا ہو جاؤں میں پکڑ کسے مانتے ہیں ہمیں آگتا ہوں دو سال تو لوگ ڈاؤن رہا ہے نہیں کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے جب اسی گھر سے کسی کو پکڑ کے نہیں لائیں گے جس کو آنا ہے یہ کھلا پلیٹ فارم ہے ہمارے ساتھ جڑے اور یہ ترقی کے لئے بات کر رہے ہیں ابھی اسٹیٹ کی جو ہم لسٹ بنا رہے ہیں اس میں ایٹی فائیب درگاؤں کے نام ہے اسٹیٹ میں جو لسٹ فائنل ہوئی ہے اسٹیٹ کی اور پوری تیلنگ گھانا ساتھ اور پورے دیش میں تین چو درگہ ہیں اب کسی نے دس سالوں میں درگہ بنائے تو ان کو مانتے ہیں جو مستند درگہ ہیں جو قدیمی درگہ ہیں تو جو مین اہم درگہ ہیں ان کو ملا کر کے تین سو درگہ ہیں پورے مل سے جڑ چکی ہیں تو آپ اگر آپ ہمیں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دس ہیار بیسے ہم پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ خالص تے سجادہ نشینوں کی کونسل ہے اور سجادہ نشین آپ کو مستند دو سو تین سو پانسو ہی ملیں گے پوری دیش میں اس میں سے تین سو ہم سے جڑ چکے ہیں